یوہنہ کی انجیل پہلا باب ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی اور نور تاریخی میں چمکتا ہے اور تاریخی نے اسے قبول نہ کیا ایک آدمی یوہنہ نام آموجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلے سے ایمان لائیں وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کے ارادے سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائیس سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال یوہنہ نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا ہے کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا یعنی فضل پر فضل اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی مگر فضل اور سچائی یسو مسیح کی معرفت پہنچی خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا ببتسمہ دینے والی کی منادی اور یوہنہ کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلیم سے کاہین اور لاوی یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تُو کون ہے تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں انہوں نے اس سے پوچھا پھر کون ہے کیا تُو ایلیا ہے اس نے کہا میں نہیں ہوں کیا تُو وہ نبی ہے اس نے جواب دیا کہ نہیں پس انہوں نے اس سے کہا پھر تُو ہے گاؤن تاکہ ہم اپنے بھیجنے والوں کو جواب دیں تُو اپنے حق میں کیا کہتا ہے اس نے کہا میں جیسا یسایہ نبی نے کہا ہے بیابان میں ایک پھکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خداون کی راہ کو سیدھا کرو یہ فریسیوں کی طرف سے بھیجے گئے تھے انہوں نے اس سے یہ سوال کیا کہ اگر تُو نہ مسیح ہے نہ ایلیا نہ وہ نبی تو پھر ببتسمہ کیوں دیتا ہے یوہنہ نے جواب میں ان سے کہا کہ میں پانی سے ببتسمہ دیتا ہوں تمہارے درمیان ایک شخص کھڑا ہے جسے تم نہیں جانتے یعنی میرے بات کا آنے والا جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں یہ باتیں یردن کے پار بیعت انیہ میں واقع ہوئیں جہاں یوہنہ ببتسمہ دیتا تھا خدا کا برہ دوسرے دن اس نے یسو کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ ایک شخص میرے بات آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا ہے کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا مگر اس لیے پانی سے ببتسمہ دیتا ہوا آیا کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے اور یوہنہ نے یہ گواہی دی کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا ہے اور وہ اس پر ٹھہر گیا اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا مگر جس نے مجھے پانی سے ببتسمہ دینے کو بھیجا اسی نے مجھ سے کہا کہ جس پر تُو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی روح القدس سے ببتسمہ دینے والا ہے چنانچہ میں نے دیکھا اور گواہی دی ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے یہ سمسی کے اولین شاگرد دوسرے دن پھر یہ ہننا اور اس کے شاگردوں میں سے دو شخص کھڑے تھے اس نے یسو پر جو جا رہا تھا نگاہ کر کے کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے وہ دونوں شاگرد اس کو یہ کہتے سن کر یسو کے پیچھے ہو لیے یسو نے پھر کر اور انہیں پیچھے آتے دیکھ کر ان سے کہا تم کیا ڈھونٹے ہو انہوں نے اس سے کہا آئے ربی یعنی آئے استاد تو کہاں رہتا ہے اس نے ان سے کہا چلو دیکھ لوگے پس انہوں نے آ کر اس کے رہنے کی جگہ دیکھی اور اس روز اس کے ساتھ رہے اور یہ دسمیں گھنٹے کے قریب تھا ان دونوں میں سے جو یوہنہ کی بات سن کر یسو کے پیچھے ہو لیے تھے ایک شماؤن پترس کا بھائی اندریاز تھا اس نے پہلے اپنے سگے بھائی شماؤن سے مل کر اس سے کہا کہ ہم کو خریستس یعنی مسیح مل گیا وہ اسے یسو کے پاس لائیا یسو نے اس پر نگاہ کر کے کہا کہ تُو یوہنہ کا بیٹا شماؤن ہے تُو کہفہ یعنی پترس کہلائے گا دوسرے دن یسو نے گلیل میں جانا چاہا اور فلپس سے مل کر کہا میرے پیچھے ہو لے فلپس اندریاز اور پترس کے شہر بیعت سیدہ کا باشندہ تھا فلپس نے نتنیل سے مل کر اس سے کہا کہ جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور نبیوں نے کیا ہے وہ ہم کو مل گیا وہ یوسف کا بیٹا یسو ناصری ہے نتنیل نے اس سے کہا کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے فلپس نے کہا چل کر دیکھ لے یسو نے نتنیل کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کے حق میں کہا دیکھو یہ فل حقیقت اسرائیلی ہے اس میں مکر نہیں نتنیل نے اس سے کہا تُو مجھے کہاں سے جانتا ہے یسو نے اس کے جواب میں کہا اس سے پہلے کہ فلپس نے تجھے بلایا جب تُو انجیر کے درخت کے نیچے تھا میں نے تجھے دیکھا نتنیل نے اس کو جواب دیا آئے ربی تُو خدا کا بیٹا ہے تُو اسرائیل کا بادشاہ ہے یسو نے جواب میں اس سے کہا کہ میں نے جو تجھ سے کہا کہ تجھ کو انجیر کے درخت کے نیچے دیکھا کیا تُو اسی لیے ایمان لائیا ہے تُو ان سے بھی بڑے بڑے ماجرے دیکھے گا پھر اس سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن آدم پر اترتے دیکھو گے موسیقی